8 unknown facts about بھٹو فیملی بھٹو خاندان کے متعلق 8 تلچسپ حقائق فیکٹ نمبر 8 بھٹو آج بھی زندہ ہے یہ بات تو آپ سبی نے سن رکھی ہوگی مگر اصلا آدمی یعنی کہ زلفکار علی بھٹو کی زندگی کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں بھٹو ایک بہت ہی پڑھے لکھے انسان تھے جو کہ پوری دنیا میں آج بھی اپنی ذہانت اور اپنے مدے کی حص کی وجہ سے جانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ میں موجود یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برطانیہ میں موجود یونیورسٹی آف اکسفورڈ اور برطانیہ میں ہی موجود لنکنز ان سے حاصل کی تھی یہ وہی لنکنز ان ہے جہاں سے بابا قائدی آسم نے بھی اپنی بیریسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے ساتھ ساتھ ذلفکار علی بھٹو ضرورت سے زیادہ ہی سچے انسان تھے جو کہ اپنے بارے میں کوئی برائی بھی چھپایا نہیں کرتے تھے اور اکثر اپنے جلسوں میں کہہ جاتے تھے کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں مگر میں غریبوں کا خون تو نہیں پیتا اور نہ ہی مولویوں کی طرح حلوہ یعنی کہ رشوت نہیں کھاتا ہوں ان کی زندگی پر لکھی گی تمام کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کسرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے اور ان کے گھرانے میں اس بات کو بلکل بھی مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا دوستو یاد رکھی کہ سال 1973 میں جب بھٹو نے پاکستان کا نیا آئین بنایا تو انہوں نے سب سے پہلے خود ہی شراب نوشی پر پابندی بھی لگوائی تھی دوستو بھٹو کی سیاسی زندگی کے دوران ان کے ایک بہت بڑے سیاسی حریف مولانا مفتی محمود صاحب ہوا کرتے تھے یہ مولانا صاحب اپنے دور کے بہترین اسلامی علماء میں سے ایک تھے اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا اچھا تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مولانا صاحب آج کے مولانا فضل رحمان جنہیں آج کی نئی نسل مولانا ڈیزل کے نام سے جاتی ہے ان کے والد صاحب تھے 1970 کے عام انتخابات میں بھٹو کا مقابلہ مفتی محمود سے ہوا جنہوں نے بھٹو کو پچاس ہزار سے زیادہ بوٹوں سے شکست بھی دی مفتی صاحب اکثر مذاکرات کی غرص سے بھٹو کے گھر ملنے بھی جایا کرتے تھے بھٹو صاحب ایک شرارتی ذہن کے انسان تھے جو کہ مولانا پر پریکٹیکل جوکس بھی کرتے رہتے تھے جب مولانا صاحب کو کوپ پلائی جاتی تھی تو بھٹو کے کہنے پر اس میں تھوڑی سی شراب بھی ڈال دی جاتی تھی کیونکہ مولانا صاحب دنیا کے سامنے بھٹو کی شراب نوشی کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے دوستو مرتضیٰ بھٹو بینظیر بھٹو کے سب سے بڑے بھائی اور زلفکار علی بھٹو کے سب سے بڑے بیٹے تھے سال انیس سو سہتر میں جو ہی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو مرتضیٰ بھٹو فوراں ہی پاکستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے انہوں نے ایک افغانی وزیر کی بیٹی فوزیہ فسیح الدین بھٹو سے شادی کر لی اور اس شادی کی وجہ سے مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو نے بھی فوزیہ کی چھوٹی بہن ریحانہ فسیح الدین سے شادی کر لی اس دور میں جب بھٹو کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کی پھانسی کا دور آیا تو بینظیر کے خاندان پر اتنا شدید پورا وقت گزرا کہ بھارتی اخبرات کے مطابق بھٹو کے بیٹے ایک بار اندرا گاندی سے بھی ملنے آئے جس کے بعد اندرا گاندی نے ان کو ایک بڑی رقم امداد کے طور پر دی تھی دوستو شاہ نواز بھٹو بھٹو کی سب سے چھوٹی اولاد تھے جن کی زندگی کا چپٹر بہت جلدی ہی ختم ہو گیا وہ خاندان کے سب سے لادلے بچے ہونے کے ساتھ ساتھ بینظیر اور مرتضیٰ بھٹو سے کافی قریب بھی تھے جس کی وجہ سے ان کی شادی اپنے بڑے بھائی کی سالی سے ہوئی سال 1985 میں شاہ نواز اچانک اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے جب پولیس نے تفتیش کی تو معلوم پڑا کہ ان کا اپنی بیوی تھے کچھ ہی دن پہلے جھگڑا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی کی نکلو حرکر پر پابندی لگاتے تھے جبکہ ان کی بیوی روز روز ڈانس کلپ جانے والی ایک دو شیزہ تھی جس کے نتیجے میں 26 سالہ شاہ نواز بھٹو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پولیس نے ان کی بیوی کو گریفتار تو کر لیا دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھٹو خاندان آج بھی پاکستان اور خاص کر سندھ میں ایک ہیرو گی ہیشت سے جانا جاتا ہے اور سندھ کی ایک بڑی عبادی آج بھی ان کی دیوانی ہے مرتضہ بھٹو بھٹو کے وارس اور بڑے بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنی تعلیم امریکہ میں موجود ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر کرائیس چرچ اوکسفورڈ سے حاصل کی جہاں انہوں نے اپنی ریسرچ میں بھارت کے نیوکلئر پروگرام پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطے کے امن کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ مرتضہ بھٹو نے بہت ہی بہادری کے ساتھ دنیا کو یہ بھی بابر کرائیا تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے وہ بھی اپنا نیوکلئر پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے جب زلفکار علی بھٹو کو سزائے موت ملنے لگی تو مرتضہ بھٹو نے پوری دنیا کو دورہ کر کے اپنے والد کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کی جس کے نتیجے میں امریکہ یورپ اور میڈل ایس کے بہت سے ممالک کے بڑے لیڈران نے اس وقت کے فوجی احمیر زیاؤلق سے رابطہ کر کے کہا کہ بھٹو پر رحم کیا جائے مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا بھٹو کی فانسی کے خلاف انہوں نے بقاعدہ اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا نام الزلفکار تھا دوستو بھٹو کو فانسی لگنے کے بعد ان کے بیٹے نے الزلفکار نامی اپنی ایک تحریک شروع کی جو کہ ایک سیاسی پارٹی تھی مگر اس ٹائم ملک چلانے والوں نے ان کے خلاف کچھ ایسے کام کیے کہ بھٹو کے بیٹے کو آخرکار اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اسلحہ اٹھانا ہی پڑا اور اگلے پندرہ سالوں کے دوران ان کے مخالف سیاسی جماعتوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک ٹیررنسٹ آرگنائزیشن یعنی کہ ایک دہشتگر تنظیم ثابت کر دیا اور عام عوام بھی ان کو دہشتگردی ماننے لگی دو مارچ سے پندرہ مارچ انیس سو اکاسی کے دوران مرزدہ بھٹو نے کچھ ایسے کام کیے کہ انہوں نے اپنا خود ہی بیڑا گرک کر لیا انہوں نے الزلفکار کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ملکے پاکستان کا ایک جہاز پی آئی اے کا فلائیڈ تین سو چھبیس اغوا کیا اور اس کے ایک تو تین تالیس افراد کو یرگمال بنا لیا یہ جہاز کراچی سے پشاور جا رہا تھا مگر یہ افراد اس کو کابل یا پھر دمسکس لے کر جانا چاہتے تھے ان تیرہ دنوں کے دران جہاز میں موجود ایک پاکستانی فوجی کا قتل بھی کیا گیا اس کے بعد مرزدہ بھٹو جہاز کو لے کر غائب ہو گئے اور اپنے سیاسی دوستوں کی بدت سے یہ بات ثابت بھی کروا دی کہ یہ کام انہوں نے نہیں بلکہ ان کی پارٹی کے کچھ دوسرے افراد نے خود ہی کیا تھا انیس سو نوے کی رہائی میں وہ پاکستان آ کر کراچی میں ہی رہنے لگے اور انہی دنوں ان کی دشمنی آصف علی زرداری کے ساتھ اروج پہ پہنچ گئی مرزدہ بھٹو اپنے بہنوئی کے سخت خلاف تھا اور اس کو اپنی بہن اور اپنے خاندان کا دشمنت بھی سمجھتے تھے 20 ستمبر 1996 کو کچانک پولیس نے ان کے گھر حملہ کیا اور ان کے چھے دوستوں کو مار ڈالا اور ان کے قتل کے الزام میں زرداری صاحب ایک دفعہ جیل بھی گئے مرزدہ بھٹو کو آصف علی زرداری سے اس قدر نفرت تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے واش روم میں پشاپ کرنے والی جگہ پر آصف علی زرداری کی تصویر لگا رکھی تھی کہ جو بھی واش روم جائے وہ اس کی تصویر پر پشاپ کرے دوستو آصف علی زرداری آپ کو پسند ہو یا نہ ہو مگر یہ بات تو سب ہی مانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی ذہین اور قابل سیاستدان ہیں جو کہ اپنی چلاکی سے تمام طوفانوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور جب سے طاقت میں آئے ہیں ان پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا اور نہ ہی ان پر ایک دھیلے کے بھی کرپشن ثابت کر سکا ہے آصف علی زرداری نے اپنی تعلیم کراچی میں موجود سینٹ پیٹرکس ہائی سکول اور اس کے بعد لندن کے لندن سکول آف بزنس سٹڈیس سے حاصل کی انہوں نے سال 1987 میں محترمہ بینظیر بھٹو سے شادی کی اور ان کے سیاسی خاندان میں انٹری ماری اور آگلے ہی سال محترمہ پاکستان کی اور تمام امت مسلمہ کی پہلی فیمیل پرائم نسٹر بھی بن گئی زرداری نے تیزی سے پیپلز پارٹی میں ترقی کی وہ بہت جلدی اپنی بیوی کی پارٹی میں طاقتور پوزیشن پر برجمان ہو چکے تھے دونوں میاں بیوی پر شروع سے ہی کرپشن کے الزامات لگتے رہے اور میڈیا میں زرداری کا نام مسٹر ٹین پرشنٹ رکھ دیا گیا یعنی کہ یہ ملک میں ہونے والے ہر ترقیاتی منصوبے میں اپنا دس فیصد حصہ رکھ لیتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام کافی بدنام بھی ہوا 1990 میں زرداری کو بھتہ خوری کے الزامے پہلی بار اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا اور سال 1996 میں ان پر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا تاہم زرداری ہمیشہ ہی انصاف کی گریفت سے دور رہے ہیں اور عدالت میں جیتے رہے ہیں 2004 میں وہ جیل سے چھوٹے اور انہوں نے دبائی کو اپنا ٹھکانا بنا لیا منعظیر بھٹو کی عامیاب سیاستدان تھی جنہوں نے ان سکینڈلز کو اپنے اوپر اس انداز نہ ہونے دیا بلکہ اُلٹا انہوں نے اس کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا سال 1988 سے 2000 کے دوران بے نظیر دوبارہ وزیراعظم بنی اور ستمبر 2007 میں ان کو ایک جلسے میں قتل کر دیا گیا زرداری نے اگلے سال سیاسی گڑ چوڑ کے ساتھ مشرف کی حکومت ختم کی اور 2008 میں وہ خود ملک صدر بن گئے زرداری کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ وہ پورے پانچ سال تک ملک صدر رہے اور آج بھی بہت سے لوگ ان کو پاکستان کا بہترین سیاستدان سمجھتے ہیں اگر آپ آصف علی زرداری کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے مکمل وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آج کی وڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائے گا دوستو بختاور بھٹو زرداری بین ازیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی اور بلاول کی بہن ہیں جو کہ آج محمود یونس چودری کی اہلیاں ہیں اور دو بچوں کی ماں بھی ہیں سال 2018 تک بختاور نوجوان پشتون موڈل نکیب اللہ محسود کے عشق میں گرفتار رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی بہت سی تصفیریں بھی آتی رہی ہیں بختاور بھٹو نکیب اللہ کی پہلی ملاقات کچھ لوگوں کے مطابق پی ٹی آئی کی رکن آئیشہ گولا لائی نے کرائی تھی جو کہ ان دونوں کی ہی دوست تھی نکیب اللہ ان دنوں ایک شوقیاں انسٹرگرام موڈل تھے جو کہ پروفیشنل موڈل بھی بننا چاہتے تھے چلنے والی خبروں کے مطابق بختاور اس وقت نکیب اللہ سے بہت ہی پیار کرتی تھی اور جتے شادی کرنا چاہتی تھی مگر یہ بات ان کے والے صاحب کو اچھی نہ لگی تحریک طالبان پاکستان سے ہے یہ قتل ایس ایس پی کراچی راو انوار نے سندھ کی حکومت کے شاروں پر چلتے بے کیا جس کے تحت انہوں نے پہلے نکیب اللہ کو کڈنیپ کیا اور بعد میں اس کو قتل کر کے قتل ہونے والوں کو دشتگرد قرار دے دیا راو انوار کو اس واقعے کے بعد نوکری سے نکال دیا گیا اور ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا اور آج ان کو تمام الزامات سے بری بھی کر دیا گیا ہے ایک امریکی صحافی ڈاکٹر سنتھیا ریچی نے بار بار کہا کہ سال 2018 سے پہلے بختاور اور نکیب اللہ کھلے آم ڈیٹنگ کرتے رہے مگر بعد میں ان کا تعلق ختم ہو گیا نکیب اللہ کی زندگی بھی نکیب اللہ کا قتل کس نے کرایا اور مرتضہ بھٹوں کا سیاسی قتل کس نے کروایا اس بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں میں کومنٹ سیکشن میں لکھیا کا ضرور کریں دوستو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور آخر میں یہاں تک پہنچنے والوں کے لیے اب ایک بونس فیک دوستو ماہرین کہتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے بھٹوں کا پورا خاندان ہی آج کرسٹ ہے جیسے کہ ان کو کوئی بددعا لگی ہوئی ہے بھٹوں جو کہ ستر کی دہائی کے دوران پاکستان کے طاقتورترین انسان سمجھے جاتے تھے آج ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد کا برا حال ہے سنم بھٹوں کے علاوہ بھٹوں کی تین اولادوں کو قتل کیا جا چکا ہے جبکہ بلاول بھٹوں آج ان کے خاندان کے سب سے چہیتے نوجوان ہیں جو کہ نہ تو مردوں میں شمار ہوتے ہیں نہ ہی عورتوں میں ان پر وقتن فوقتن ہمجنس پرستی کے الزامات بھی لگتے رہی ہیں اور پنڈی بوائی شیخ رشید کے مطابق یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے آج 35 سال کی عمر میں بھی بلاول بھٹوں کی شادی نہیں ہو سکی حالانکہ وہ آج دو بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ کے اساسوں کے مالک ہیں مرتضہ بھٹوں کے بیٹے زلفکار علی بھٹو جونیر ناصری بھٹوں کے پوتے ہیں بلکہ وہ ان کے وارس بھی ہیں لیکن آپ کو یہ بات جان کر ہزار وٹ کا ایک جھٹکہ لگے گا کہ یہ نوجوان کھلے عام ہمجنس پرست ہے اور پاکستان میں ہمجنس پرستوں کی LGBTQ کمیونٹی کا حصہ بتایا جاتا ہے اس بندے کی بڑی بہن فاطمہ بھٹو ایک امریکن ہے جنہوں نے گرہم بیرا کے نام کے ایک گورے سے شادی کی اور شادی سے پہلے اس کو مسلمان بھی کیا بھٹو خاندان کی دو نوجوان خواتین سسی بھٹو اور ازادہ حسین آج اپنی زندگی ملت سے باہر گزار رہی ہیں اور انہوں نے بھی غیر مسلم افراد سے شادی کر رکھی ہے اس لیے ہم سبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو کے خاندان کا مستقبل اسلام سے دوری اور ہمجنس پرستی کی برائیوں میں دوب رہا ہے